الحمدللہ وکفا وصلامنا علی عباده اللذین صفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارة سب سے پہلے تمام تعریف ازاد کے لئے سداوار ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری ہدایت سے منور کر کے ہماری ہدایت کے لئے مبوض فرمایا درود وسلام آقای نامدار سردار دو جہان حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بارک و صلی ثم صلی علیہ جو ما عملیات کے کورس میں جو طلباء شرکت کر رہے ہیں اس کو میرے طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عملیات سے شرف رکھنے والے طلباء کرام کے بارے میں اللہ جلشانہو کے بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلشانہو ہماری اس کورس کو ہمارے لحسال فرمائے اور تمام امتی مسلمہ کے لئے خیر کا ذریعہ بنائیں عملیات شروع کرنے سے پہلے ہم چند عداب و شرائط بیان کریں گے کہ ایک عامل کے لئے کن باتوں کا خیر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک نیت پاک و صاف رکھنا یعنی آپ جو بھی عمل کر رہے ہو محض رضا ارہی کے خاطر ہوں کوئی دنیاوی لالت کے لئے نہ ہو عمل کرنے کے وقت دو باتیں ذہن نشین کرنا نمبر ایک میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اس سے اللہ جلالہ خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے نمبر دو میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی اختتام کے بعد میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا اور خدمت خلق آئین عبادت ہے نمبر دو تقوی اختیار کرنا یعنی عامل گناہ کبیرہ کا مرتقب نہ ہو جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے تو اولا اس کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے عمل کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے نمبر تین سنت کا مطبع ہونا اگر کوئی عامل خلاف شرعہ و خلاف سنت کام کرتے ہیں تو اس سے چاہئے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ کام چھوڑ دیں نمبر چار صلوات خمسہ کا خیار رکھنا یعنی پاند نمازوں کا اپنے وقت اور اپنے ٹائم کے ساتھ پڑھنا اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ذکر اذکار کرنا عامل کامیت کے لئے لازمی ہے نمبر پانچ ہر وقت پاک رہنا جسم کے اعتبار سے بھی اور بباس کے اعتبار سے بھی نمبر چھے آقل الحلال ہونا یعنی آپ جو بھی کہا رہے ہو وہ حلال ہو حرام نہ ہو صادق المقال ہونا یعنی آپ کا ہر بات صدق پر مبنی ہو اور اسی طرح جوٹ فراد دوکہ اور فضول بات اسے بچ کے رہنا نمبر ساتھ ہر عامل سے پہلے اگر صدقہ دے سکتا ہے تو بہت بہتر ہے اگر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے اگر یہ دونوں بھی نہیں کر سکتے تو فرض واجب نہیں ہے بعض عاملین کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے روزیں رکھیں گے اور اتنا صدقہ دیں گے فلا غوث کے نام فلا پیر کے نام یہ سب کے سب بقواس ہیں یہ عامل یہ چاہتا ہے کہ آپ عامل نہ بنیں آپ کوئی عامل نہ کریں اور اس میں شرکیات بھی شامل ہیں نمبر آٹ استقامت اختیار کرنا یعنی جلبازی عامل کے لئے خیر کے بجائے شر بن سکتا ہے نمبر نو ہر عامل شروع کرنے سے پہلے تاقہ درود شریف پڑھنا جیسے تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ نمبر دس استاز کے مشورے سے عامل کرنا یعنی اپنے طرف سے کوئی کام نہ کرنا تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو جو بھی استاز کے مشورے سے کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جاتا ہے اور جو اپنے مرضی کر رہے ہیں تو اکثر لوگ اسی وجہ سے ناکم ہو جاتے ہیں نمبر یارہ کورس کی اختیتام سے پہلے کوئی اور وضافہ نہ کرنا یعنی جو وضائف میں ادائی رہا ہو اس کے ساتھ دوسرے وضائف نہ کرنا ذکر آسکار آپ کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں لیکن اور وضائف نہیں کر سکتے ہیں نمبر بارہ عامل کی اختیتام کے بعد دعا کرنا تاکہ اللہ جللہ شہر رہو کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ